اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ اب ہم ایمپلائیبیلیٹی سکلز پڑھیں گے ٹھیک ہے یعنی انیملز کے بارے میں ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے ڈائری فارمنگ میں وہ تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم کیا پڑھیں گے ایمپلائیبیلیٹی سکلز یعنی کہ اس بک میں ہم یہ جو بک ہے یہ صرف آپ کے لیے نہیں ضروری یہ ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے جس کو اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہو کچھ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے not even you people یہ میرے لیے بھی ضروری ہے اگر ایک انسان اچھے سے ایمپلائیبیلیٹی سکلز اگر اس میں سکلز ہوں گے اگر اس میں وہ قابلیت ہوگی کرنے کی then he can do each he or she can do each and everything ٹھیک ہے نا تو ایمپلائیبیلیٹی سکلز جو یہ بک جو ہے اس میں آپ کیا پڑھو گے like پہلا آپ دیکھ رہو یہاں پہ communication skills ایمپلائیبیلیٹی سکلز کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ وہ ایسی قابلیت ہوتی ہے ایک انسان کی وہ کہیں پہ بول سکے اچھے سے اس کا communication اچھے سے ہو اس کا طور طریقہ بول چال کا اچھے سے ہو یعنی کہ اگر کبھی کوئی انسان دیکھو فرق ہوتا ہے انسانوں میں کوئی انسان کبھی کچھ بات کرتا ہے اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے سننے والے اچھے سے سنے بھی اور سمجھے بھی he is known as the good speaker یعنی کہ وہ اچھا بول چال والا انسان ہے یعنی اس میں ایمپلائیبیلیٹی سکلز ہے اگر آپ کو کہیں کام کرنا ہے تو آپ میں یہ qualities ہونی چاہیے آپ لوگوں کے سامنے اچھے سے بول پاؤ سمجھا پاؤ لوگوں کو ٹھیک ہے نا leadership کرو کہیں کسی کہیں کچھ lead کر رہے ہو تو motivate کرو لوگوں کو ہے نا یہ skills ہونی چاہیے یہ ساری قابلیت ہونی چاہیے ایک انسان میں تو آپ لوگ ابھی چھوٹے ہو ابھی پڑھی رہے ہو ٹینٹ میں like آگے جا کے یہ چیزے آپ کی بہت کام آنے والی ہے اگر آپ آپ میں وہ قابلیت ہے آپ کا communication اچھا ہے آپ نے جو rules ہوتے ہیں communication کے بات چیت کے communication کے جو rules ہوتے ہیں اگر آپ وہ اچھے سے کر پاؤ گے دن آپ کہیں بھی اچھے سے weekend سے adapt کر پاؤ گے رہ پاؤ گے اچھے سے اپنا کام کر سکو گے ٹھیک ہے تو اس بک میں ہمیں اسی related پڑنا ہے کہ قابلیت ایک انسان میں کیسے develop ہوگی وہ کیسے اپنا bol charl کا طریقہ بڑھا سکتا ہے اچھے سے کر سکتا ہے ٹھیک ہے not even bol charl کا کبھی کوئی انسان ہوتا ہے وہ بڑا شاہی قسم کا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کہیں بول نہیں پاتا ہے like آگے جا کے ہمیں بہت سارے interviews face کرنے پڑتے بہت سارے presentations دینی پڑتے چاہے انسان کسی بھی field میں ہو آپ کو کسی نہ کسی ڈائم پہ stage پہ آنا ہی آنا ہے اب انسان میں انسان کو پہلے سے یہ چیزو خود میں develop کرنی چاہیے تاکہ کوئی بھی آگے condition ہو وہ اس کو face کر سکے ٹھیک ہے تو اسی میں ہمارا پہلا unit ہے communication skill ٹھیک ہے یعنی communicate کیا بات کرنا کسی کے ساتھ کچھ share کرنا کچھ بولنا آپ لوگوں سے communicate کر رہی ہوں ہاں ہم face to face نہیں ہیں بھر by the help of the phone میں آپ سے communicate کر رہی ہوں اگر میرے مجھ میں communication skills اچھے ہیں یعنی کہ اگر میں اچھے سے بول پا رہی ہوں سمجھا رہی ہوں then I'm a good speaker ہے نا تو مجھ میں کچھ communication skills ہے ٹھیک ہے کیونکی میں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھا پا رہی ہوں اب کیا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب as a student آپ لوگ جو کیا کرتے دیکھو اگر میں پڑھا رہی ہوں ہمیں language اچھے سے آنی چاہیے ٹھیک ہے نا اگر it is important that you are able to read write speak and listen communication اگر آپ کو کرنی ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کو کیا ہے پڑھنا آنا چاہیے لکھنا آنا چاہیے بولنا آنا چاہیے سننا آنا چاہیے communication میں سننا بھی ایک important part ہے اگر میں آپ کو کچھ بول رہی ہوں اگر آپ اچھے سے سن رہے ہو تب ہی آپ اچھے سے سمجھ پاؤ گے جب اچھے سے سمجھ پاؤ گے تب ہی اس چیز کو اچھے سے لکھ پاؤ گے ہے نا تو یہ سارے steps کس میں آتے ہیں communication میں ٹھیک ہے communication میں اگر آپ کو ایک سے زیادہ language کے بارے میں پتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے نا دیکھو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں میں اپنی example دوں گی آپ لوگوں کو تین language آتی ہے دیکھو آپ کشمیری بول سکتے آپ اردو بول سکتے آپ انگلیش بول سکتے تو اگر مجھے یہ تین language آتی ہے تو کبھی lecture کے دوران کبھی class کے دوران ہم ان تین language اس کا استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے جب میں ان تین language کا use کر رہی ہوں تب easily آپ لوگ سمجھ پا رہے ہو یعنی کمی 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 ہماری کمی 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 کم 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 ک ک بولنا بات کرنا ایک دوسرے سے ہم گھر میں بیٹھے ہیں کچن میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں for example that is also known as the communication ہم communicate کر رہے ہیں اب communication میں کیا ہوتا ہے اس کے تین important parts ہیں بہت ہی ضروری parts ہیں communication میں that is transmitting, listening, feedback یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوگی اگر میں communicate کر رہی ہوں communication اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ جب میں کچھ بول رہی ہوں like transmission transmitting, میں یہاں پہ sender ہوں یعنی کہ میں کوئی چیز بول رہی ہوں میں transmit کر رہی ہوں میں اپنی آواز, میں اپنی knowledge آپ تک پہنچا رہی ہوں آپ listening میں آتے ہو آپ لوگ receivers یعنی کہ جو میں کہہ رہی ہوں آپ وہ سن رہے ہو آپ وہ knowledge gain کر رہے ہو then what is the feedback feedback ہو گیا کہ جو چیز میں نے بولی اگر آپ نے اس چیز کو سمجھا آپ نے اس چیز کو اچھے سے سمجھا تو آپ کیا کروگے اگر اچھے سے سمجھا تو آپ مجھے بول ہوگے کہ ہاں جی ہمیں سب سمجھا ہے that is the feedback دیکھو I will give you the best example جیسے کیا ہوتا ہے میں ابھی lecture prepare کر رہی ہوں یہ جب یوٹیوب میں اپلوڈ ہوتا ہے تو آپ جو پڑھتے ہو میں وہاں پہ جو بول رہی ہوں I am the sender میں اپنی information آپ تک send کر رہی ہوں آپ جو آپ receiver ہو یعنی کہ آپ میری information سن رہے ہو آپ کو میرا lecture پسند آیا آپ میرا lecture for example like کروگے that like is the feedback ٹھیک ہے یا آپ مجھے message کروگے کہ ma'am ہمیں یہ سمجھ آیا جو آپ نے message کی that is known as the feedback تو یہ تین important parts ہے communication کے یعنی کہ اگر ایک جو بندہ کہہ رہا ہے آپ سے وہ اچھا communicator ہونا چاہیے بولنے والا اچھا ہونا چاہیے تاکہ آگے جو سننے والے ہیں وہ اچھے سے information gain کر سکے تو وہ تو اس لیے سارا depend ہوتا ہے بولنے والے پر اگر میں کچھ پڑھا رہی ہوں آپ کو میں اتنی تیز speed میں آپ کو پڑھا رہی ہوں ادھر ادھر کر کے reading کر کے پڑھا رہی ہوں آپ جو سن رہے ہو but آپ کو کوئی سمجھ نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے نا end پہ کیا ہوگا آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گا تو آپ کی طرف سے response zero آئے گا that is the feedback مجھے گندہ ملے گا تو میں نے اچھی communication نہیں کی تو اس لیے ہمیشہ ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اگر ہمیں کبھی بھی کسی سے بات کرنی ہو ہمیں اس طریقے سے کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے easy language کرنے کی اس طریقے سے بات کرنی ہے اچھے tone میں کرنی ہے slowly کرنی ہے زیادہ fast نہیں جانا ہے تاکہ ہمارا main motive ہے کہ آگے والے انسان کو ہماری بات سمجھ آ جائے ٹھیک ہے نا تو یہ آگے تین چیزیں تو یہاں پہ یہی چیزیں لکھی گئی ہے اور نیچے ایک example دی ہے ٹھیک ہے یہ communication process and elements یہ کیا ہوتا ہے یہ جو elements ہوتے ہیں process of communication یہ انشاءاللہ ہم کل اچھے سے آپ کو سمجھائیں گے تو آج جو تھوڑا introduction تھا hopefully اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اس book میں ہمیں پڑھنا کیا ہے ہے نا آگے جو آپ کی آپ زندگی کے کسی بھی mode پہ جاؤ کوئی بھی step cover کرو آپ کو اس چیز کے through اگر آپ یہ اچھے سے پڑھیں گے سمجھیں گے دن آپ کے لئے ہر ایک مشکل چیز آسان ہو جائے گی ہے نا تو hopefully اب آپ کو idea آیا ہوگا کہ اب ہمیں آگے کیا پڑھنا ہے تو آپ بھی یہ اچھے سے پھر سے revise کر لینا جو میں نے پڑھایا ہے then انشاءاللہ ہم tomorrow کل ہم اس کا آگے والا حصہ پڑھیں گے